اسلام علیکم اعتماد انٹرنیشنل کی جانب سے میں ہوں محمد زبیر احسن اور میرے ساتھ ہیں محسن اقبال جن کو آپ اکثر سائٹس پر دیکھ رہی ہوتے ہیں آپ کو سوسائٹیز کا وزٹ کرواتے ہیں تو آج ہم آئے ہوئے تھے سلور سیٹی کے سائٹ کے اوپر تو محسن بھائی ہمارے ساتھ ہیں ان سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی جو ہے اس میں اگر کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہا رہا ہے تو اس میں یہ ہماری کیا ہیلپ کر سکتے ہیں اور اس میں انویسٹمنٹ ہماری کس قدر محفوظ ہے اور اس میں ڈیویلیمنٹ ہی کیا اپ ڈیٹس ہیں ان سب چیزوں کے سوالوں کے جواب جو ہیں ہم آج محسن بھائی سے لیں گے تو محسن بھائی سب سے پہلے تو مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو سوسائٹی ہے اس کی لوکیشن کے بارے میں مجھے پہلے کلیئر کر دیں سب سے پہلے آپ کو ناظرین کو بتاتے چلیں جو لوکیشن کسی بھی سوسائٹی کا جو ہوتا ہے وہ مین فیکٹر ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر ہے اس کے نیر بھائی سراؤنڈنگز میں کون سے علاقے آ رہے ہیں اور وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے کے بعد آپ کو ان فیچر کیا بینیفیٹس مل سکتے ہیں وہ سب کچھ لوکیشن کے اوپر میٹرک کرتا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم آج موجود ہیں سیلور سیٹی میں سیلور سیٹی کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتے چلیں اور لوکیشن کا بتاؤں تو راولپنڈی کی جو مین گرجہ روڈ ہے اور جو کہ بہت زیادہ بہت زیادہ فیمس ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ نے ریسینڈلی سنا ہو سیمنٹین ایوینیو کی جو روڈ جس کا کام سٹارٹ ہو گیا ہے وہاں سے یہاں کے لوگوں کو مقامی لوگوں کو بھی اور ایون کے جو ہاؤنگ پروجیکشن سب کو بینیفیٹ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا چلوں اگر تھلین سے بھی اس کو راستہ لگتا ہے اور اگر ہمارے سیڈ پہ دیکھیں گے تو نیر بیگ اگر میں بات کروں ای پندرہ ای سولہ ای ستارہ کے جو سیکٹرز ہیں وہ سیلور سیٹی کو تچ کرتے ہیں آپ کو یہاں سے بھی سیڈی ای سیکٹر سے بھی ایکسیس ملے گی آپ کو گرجہ روڈ سے بھی ایکسیس ملے گی اور آپ کو تھلین انٹرچینج سے بھی ایکسیس ملے گی تو یہ تین یا چار راستے وہ ایسے ہیں جہاں سے آپ کو سیلور سیٹی کی ایکسیس ملے گی اور یہ کوئی چکری نہیں ہے نہ کوئی ایسے پروجیکٹ ہیں جو کہ اتنا دور ہیں بہت سے کلائنٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم راولپنٹی اور اسلامباد کے پاس کوئی جگہ نکال کے دیں جہاں پر ہم انمیسمنٹ کریں جی تو لوکیشن کے بارے میں تو بہت اچھا گائیڈ کیا محسین بھائی نے اچھا دوسری مجھے سوسائیٹی کے بارے میں چیز بتائیں جو اس کی اپ ڈیٹس ہیں کیا اس میں کوئی ایسے بلوک میں ہیں جن کے اندر پوزیشن ہو اور دوسری اس کی جو ڈیویلیمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب تک یہ مکمل کر دیں گے اچھا سوسائیٹی سیلور سیٹی میں جو اسٹم پرائیم زون ون اور پرائیم زون ٹو کے جو سیکٹرز ہیں وہ بلکل ڈیلیورڈ ہیں ابھی ہم یہاں پر کھڑیں یہ پرائیم زون ون کے مرے پیچھے آپ کیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سیٹ پر اگر آپ کو تھوڑا سا کیمرومن بھائی دکھائیں یا اگر آپ میرے ریڈ سیٹ پر بھی دیکھیں تو یہ سب پوزیشنیبل پلوٹس ہیں پرائیم زون ون اور ٹو کے سیکٹر اے بی سی میں جن لوگوں نے پانچ مرلہ اور دس مرلہ میں انویسمنٹ کی تھی وہ آج ان کو الحمدللہ پوزیشن مل گیا ہے ابھی یہاں پر آنے کا اور لانے کا مقصد صرف ساڑھے تین مرلہ تھا ہمارے بہت سے ایسے 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 کلائنٹس بہت سے ایسے ہمارے جو یہاں کے لوکل پاکستانی ہیں جو یا تو جاوب کی فیلڈ سے ہیں یہ ان کی ارلنگ یہ ان کی سیونگز اتنی ہیں میں ڈاکرز لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک تو ایتھنٹک چیز قریب بھی ہو سستی بھی ہو اور بیسک سائز میٹرلنگ کرتا ہے پانچ مرلہ دس مرلہ ساڑھے تین مرلہ یہ ہے کہ اب میں آپ کو پتاتا چلوں کہ پانچ مرلہ کا زبیر بھئی آپ تو ماشاءاللہ گرینڈ ویلاس کا بھی کرتے ہیں پانچ مرلہ کا جو آج کے انسٹریکشن کانسٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اپلوڈ لینا سانے کے انسٹریکشن کرنا مشکل ہے جس کی وجہ سے سوسائٹی نے ساڑھے تین مرلہ کی کٹنگ لانچ کی ساڑھے تین مرلہ کی کٹنگ آپ کا جو سائز ہے وہ بیس چالیس ہے ساڑھے تین مرلہ کا اپلوڈ لانچ کی ہے اس کی قیمت صرف اٹھارہ لاکھ پچانوے ہزار روپے ہے اور بوکنگ صرف ربیر بھی دو لاکھ روپے سے ہے اور مہینے کی کیس بیس ہزار روپے بڑا ہی زبردست پلین ہے جو شخص اسلامباد پنڈی کے بلکل نزدیک ترین اور انسٹرمنٹ میں پلین لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے اگر ان کو ان قیمت میں مل رہا ہے انسٹرمنٹ کے اوپر اور اس طرح کی زبردست سوسائیٹی ایک اچھے ڈیویلپر کے ساتھ تو اس کے لیے تو یہ غنیمت ہے خاص طور پر جو اوورسیز ہیں یا جو پنڈی اسلامباد میں باہر کے علاقے سے آ کے جوب کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑی اچھے ایک اپرچنیٹی ہے کہ وہ یہاں پر اپنے پلات کے مالک بن سکتے ہیں اچھا مجھے ایک چیز کلیر کر دیں کہ جو یہ سوسائیٹی ہے تو اس کو میں نے سنا تھا کوئی فائن بغیرہ ہوا تھا اس کے پیچھے کیا بجاتی یہ یہ بڑے گہرہ سوال کرتے ہیں ناظرین بھی پریشان ہوگے ہوں گے فائن جو ہوتا ہے ایسے تو کچھ ادارے کرتے ہیں یا تو کام لیٹ ہوتا ہے یہ نو سے نہیں کلیرڈ ہوتی یا کچھ ایسی دیویلپمنٹ یا ان کے پاس لیگل لینڈ لینڈ گرابنگ کے سب اشیوز سلور سٹی الہمدولین نو سے پروف پروجیکٹ آر ڈی ایسے سکوئلوں سے ملی ہوئی ہے اب آنا تھا جنابیالی رنگ روڈ نہیں یہاں پہ رنگ روڈ تھلی انٹرچینج کا جو ایکزٹ پوائنٹ ہے اب جو تھلی انٹرچینج راستے سے آئے ہیں بلکہ میری ویڈیو بھی آئے گی اس میں آپ دیکھیں گے تھلی انٹر ہوتے ہیں تو تھلی ان پہ جو رنگ روڈ کا پوائنٹ ہے وہ سلور سٹی کو بھی ٹچ کرتا ہے اب اس میں رنگ روڈ میں ایداروں نے یہ کہا تھا آس پاس گرزہ روڈ کے جتنے بھی پروڈیکٹ سے آپ اپنی دیوالپنٹ کو تھوڑا سا سلو کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں فیوجر رنگ روڈ کو یہاں پہ لہا بھی پاتے یا نہیں لہا پاتے اس پہ سب سو سائٹیز نے اپنے دیوالپنٹ کو تھوڑا سا روکا بارن سلور سٹی نے اپنے دیوالپنٹ کو بلکل بھی نہیں اپنے دیوالپنٹ کی جسے پرائم ون پرائم زون ٹو میں انہوں نے پوزیشن دیے تو جنابی علی فارس پیس ڈیوالپنٹ کا ان کو اٹھائیس لاکھ روڈ کا فائن ہوا کہ جلدی آپ نے ڈیلیور کیوں کی ہے یہ پینڈیس لاحباندی پاکستان کی پہلی سسائٹی ہوگی جیڈیوالپنٹ کرنے پر بھی فائن دیا ہوگا جس نے لیکن ما شاءاللہ بڑی زبردست تو اگر اس سسائٹی میں آپ اپنے پرارڈ کے مالک بنا چاہتے ہیں تو اعتماد ٹرینیشنل کے دیئے کے نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے آفیس کو وزٹ کریں اور محسن زہر بھائی کے ساتھ میٹنگ کریں اس کے بعد اپنی بوکنگ کو کنفرم فرمائیں تو ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ